موسیقی اس موقع پر رمدادی سرگرمیاں جاری ہیں کراچی سوپر ہائیوے نوری آباد کے قریب مسافر وین اُلٹ گئی ہے اور حادثے کے بعد وید میں آگ لگ گئی ہے حادثے میں آٹھ مسافر جام بھاگ چھے زخمی بتائے جا رہے ہیں موٹر وے پولیس کے مطابق زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے موٹر وے پولیس اندادی کاموں میں مصروف ہے لیاقت مغل ہمیں جوائن کر چکے ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں لیاقت یہ مسافر وین کیسے اُلٹی اور اس وقت کیا صورتحال ہے دیکھیں جی اس کے اندر لکی سیمڑ کے پاس نوری آباد میں یہ گاڑی جو ہے اس کے اندر آگ لگ گی تھی اور جلسنے کے بعد جو ہے آٹھ مسافر جو ہے اب تک جان باک ہو چکے ہیں اور چھے زخمیوں کو جو ہے وہ ہسپتال بچا دیا گیا ہے اور اس کے لئے موٹر وے پولیس وہاں پر جو ہے وہاں پر گاڑی کو بھی ہٹانے کی کوشش نہیں کریں کیونکہ موٹر وے پہ یہ گاڑی جو ہے وہ جلسنے کے آگ لگنے کے بعد جو ہے اس میں مسافر جو پھن گئے تو ان کو بڑی مشہور سے نکالا گیا اور اس وقت ان کو اسٹار شفٹ کر دیا گیا ہے لیکن موٹر وے پہ ترجمان کے مطابق یہ گاڑی جو ہے ہیڈراباد سے ایک کراکی آ رہی تھی جب اس کو حاصل پیش آیا جی اچھا اس کے ساتھ ساتھ لیاقت جو آٹھ مسافر جا بھاک ہوئے ہیں کیا ان کی شراغت ہو پائی ہے اور جو چھے زخمی ہیں ان کی حالت کیسی ہے دیکھیں ابھی کیونکہ آسا ہوا ہے پہلے دیر پہلے ہی تو موٹر وے پولیس منٹ کو پہلے وہاں قائم جو ہے موٹر پہ ٹھیک ہے بہت شکریہ لیاقت مغل اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کو بتا دے چلیں کہ کراچی سوپر ہائی وے نوری آباد کے قریب مسافر وین اُلٹ گئی ہے موٹر وے پولیس کے مطابق حادثے کے بعد وین میں آگ لگ گئی ہے حادثے میں آٹھ مسافر جانبھاک جبکہ چھے زخمی ہوئے ہیں زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر وے پولیس امدادی کاموں میں اس وقت مصروف عمل ہے اور اس موقع پر امدادی کاروائیاں جاری ہیں چھے زخمی بتا جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ آٹھ مسافر جو کہ جان کی بازی ہار چکے ہیں حادثے کے بعد وین میں آگ بھی لگے آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی سوپر ہائی وے نوری آباد کے قریب مسافر وین اُلٹ گئی ہے موٹر وے پولیس کے مطابق حادثے کے بعد وین میں آگ لگ گئی حادثے میں آٹھ مسافر جانبھاک جبکہ چھے زخمی ہو گئے آپ کو اہم خبر سے متعلق اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی سوپر ہائی وے نوری آباد کے قریب مسافر وین اُلٹ گئی موٹر وے پولیس کے مطابق حادثے کے بعد وین میں آگ لگئی حادثے میں آٹھ مسافر جامحاق جبکہ چھے زخمی ہوئے ہیں لیاقت مغلہ میں جان کر چکے ہیں لیاقت بتائیے گا آپ دیکھیں گی گاڑی جو ہے ایک حیدر آباد موٹر پر نوری آباد کے پاس ہے یہ بہاستہ اس کو پیشا ہے یہ گاڑی اُلڑ گی اس کے پاس آگ لگی ایسی زخمی ہے تو وہاں سے نکالا گیا اور حسطال نوری آباد کے قریب جو حسطال ہے وہاں پتہے گئے میں نے جو لوگ جلس کر حلات ہوئے ان کی جو لاشوں کو ابھی نکالا جا رہا ہے اور وہاں مطلب تریس جو ہے وہ سکت لوگوں کو پتہنے میں جو حسطال پتہنے میں اپنا کام کر لی ہے سکتہ تک نو افراد اب یہ جامباز دو چکے ہیں اور چھے سکت زخمی ہیں اور ان کو نکال لیا گیا اور حسطال جیسے میں نے پہلے بتا جاتا ہوں ان کو شکت کر دیا گیا یہ حسطہ جو ہے جو نوری آباد کے قریب لکی سینٹ ہے وہاں پیش آیا جی ٹھیک ہے شکریہ علیہ قد مغل اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی سوپر ہائیوے نوری آباد کے قریب مسافر وین اُلٹ گئی ہے موٹروے پولیس کے مطابق حادثے کے بعد وین میں آگ لگ گئی ہے حادثے میں آٹھ مسافر جامبھاک چھے زخمی ہوئے ہیں زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ترجمان موٹروے پولیس کے مطابق موٹروے پولیس اس وقت امبادی کاموں میں مصروف عمل ہے فیصلہ بات میں مسلم لیگ نون کے ڈرہنمان تلال چہدی پر تشدد کا یہ معاملہ ہے ذرائع کے مطابق واقعہ 23 ستمبر کی رات عبداللہ گارڈن میں پیش آیا پولیس کو بتایا گیا ہے کہ فرقین کاپس میں معاملہ تھا جو کہ اب ختم ہو گیا ہے ذرائع کے مطابق 23 ستمبر کو سبتین بجے عبداللہ گارڈن ٹاؤن فیصلہ بات سے تلال چہدری نے پولیس کو مدد کے لیے ون فائف پر کال کی چوکی نمبر 208 کی ٹیم کال پر فوری ایکشن کے لیے روانہ ہی ہوئی کچھ ہی دیر میں پولیس موقع پر پہنچ گئے اس موقع پر نون لیگ کے دیگر کارکن اور رہنماء عرفان نومان بھی وہاں پہنچ چکے تھے پولیس کچھ دیر میں پہنچی تو دیکھا سائٹ پر تلال چہدری زخمی حالت میں پڑے تھے ذرائع کے مطابق تلال چہدری کو کسی نے مارا جس سے کندھا ٹوٹ گیا اور دونوں بازو فیکچر ہو گئے علی کے درمیان اچھے تعلقات بھی رہے دونوں کے درمیان کچھ عرصہ قابل لڑائی ہوئی تو پڑتی چلی گئی پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق نون لیگی امینے تلال چہدری کو زخمی حالت میں لاہور کنیجی ہسپتار میں منتقل کر دیا گیا ہے واقعے کے حوالے سے سابق لیگی امینے کا کہنا تھا کہ میرا بازو فیکچر ہو گیا مجھے انہوں نے تنظیم سازی کے لیے بلائے تھا انہوں نے میرا موبائل فون پکڑ کر ویڈیو بنا لی معاون خصوصی شہباز گل کا کہنا ہے کہ تلال چہدری کا خاتون امینے کو حراسہ کرنا افسوسناک ہے حکومت معاملے پر ایکشن لے گی اور خاتون امینے کو تحفظ دے گی تلال چہدری اور لیگی خاتون کے درمیان جھگڑے کے معاملے پر سوشل میڈیا کے ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کے معاون خصوصی نے لکھا کہ سابق امینے تلال چہدری کی معزز خاتون امینے کو حراس کرنے کا واقعہ افسوس تاک ہے اس واقعے پر سخت ایکشن لیں گے اور گنڈا گردی سے ہر صورت خاتون کی حفاظت کریں گے فیصلہ بار پولیس کو اس پر فوری ایکشن لینا چاہیے اور معزز رکنے اسمبلی کے گھر پر پولیس سیکیورٹی تائینات کریں اور قانونی کارروائی کریں ٹویٹر پر انہوں نے مزید دکھا کہ یہ واقعہ مسلم لیگ نون کا اصل چہرہ عبان کے سامنے لاتا ہے تلال چہدری مریم صفدر کے قریبی اور قابل اعتماد ساتھی ہیں شہباز گل کا کہنا تھا کہ تلال کی یہ حرکت مریم صفدر اور تمام مسلم لیگ نون کے لیے قابل شرم حرکت ہے ماضی میں بھی خاج آصف ہو یا تلال چہدری خواتین کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتے رہے ہیں سابق وزیراعظم محمد نواز شریف اور مولانا فزدر احبان کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ ہوا ہے دونوں رہنماؤں کے درمیان ملک کی سیاسی صورتحال اور اپوزیشن کی تحریک پر تواتل خیال کیا گیا ذرائع کے مطابق اپی سی کے بعد کی سورتحال اور اپوزیشن کی تحریک کے ایکشن پلان پر بھی مشاورت کی گئے اپوزیشن کے نئے اتحاد پاکستان ڈیمکریٹک مومنٹ کی سربراہی پر بھی مشاورت ہوئی ایسیملیوں سے اسطیفوں کے لیے کمیٹی کے قیام پر بھی تبادلے خیال کیا گیا پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ میری گرفتاری ہوئی تو اس کا سامنا کروں گا آج تک مفاہمت سے کوئی ذاتی فائدہ نہیں اٹھایا پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر کا کہنا تھا کہ آج تک مفاہمت سے کوئی ذاتی فائدہ نہیں اٹھایا عوام کی خدمت سے سیاسی جماعتوں کی عزت بڑھے گی نظام تب طاقتور ہوگا جب سیاسی جماعتیں عوام کی خدمت کریں گی لیگی صدر کا اس موقع پر مزید کہنا تھا کہ نواز شریف کی اے پی سی میں تقریر آئین اور قانون کے مطابق ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کو جتنا وقت دینا تھا دے چکے مزید وقت نہیں دیں گے امران خان مجھے ہر صورت گرفتار کروانا چاہتے ہیں اے بی سی کے فیصلوں پر ہر صورت عمل درامت ہوگا ان کا کہنا تھا کہ مولانا فزد الرحمن بزرگ سیاستدان ہیں اس لیے اپوزیشن اتحاد کی انہیں قیادت سوم پی گائی ہمارے منصوبوں میں شفافیت ہے ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی گائی نواز شریف نے کبھی محاس آرائی کی بات نہیں کی قیادت کی تبدیلی کے حوالے سے نون لیک میں سنجیدہ بہت چل رہی ہے ایف آواز چودری کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ڈیل کی چاہت تھی جب نہیں ہوئی تو سب پھٹ پڑے نواز شریف صاحب کی تقریر پر مقدمہ نون لیک کے کارکنوں کو کرنا چاہیے نواز شریف صاحب کی تقریر کے بعد ایک سیریس ڈیبیٹ اب پی ایم ایل این کے اندر ہو رہی ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ انہیں لیڈرشپ کی تبدیلی کی ضرورت یہ خیال تھا کہ ہماری ڈیل ہو جائے گی جب ڈیل نہیں ہوئی ہے تو پھر سارے جو ہیں وہ پھٹ پڑے وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد شاہدری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ نواز شریف کی تقریر پر لیگی کارکنوں کو مقدمہ کرانا چاہیے نون لیک کے لوگوں نے بھی نواز شریف کی تقریر کو پسند نہیں کیا امید ہے لیگی کارکن نواز شریف کو فارغ کر کے نئے قیادت کا انتخاب کریں گے فواد شاہدری کا مزید کہنا تھا کہ نواز شریف جمہوریت کی خدمت پر یقین نہیں رکھتے دیل نہیں ہوئی تو سارے پھٹ پڑے ہیں وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے سابق وزیر آزم محمد نواز شریف سے دس سوالات پوچھ لیا کہا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کسی صورت استیفے نہیں دے گی تفصیلات قیس چوندری سے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے ریلوے ہیڈ کوارٹر میں نواز شریف کو بھارت کے زیر اثر ایجنٹ قرار دے دیا شیخ رشید احمد نے نون لیگ کے قائد نواز شریف سے دس سوال پوچھ لیے کہتے ہیں پہلے ڈان لیگ سے نہ کرتے رہے پھر تقریروں میں خود ہی مان لیا پیپلز پارٹی استیفے نہیں دے گی نون سے جو استیفے دیں گے ان پر الیکشن کروا دیں گے شیخ رشید احمد نے جانگیر ترین کے کیسز کے حوالے سے کہا کہ کوئی بھی انسان مرتے دم تک کیسز سے جان نہیں چھڑوا سکتا جس نے بھی کرپشن کی ہے وہ نہیں بچے گا وزیر ریلوے نے پندرہ اکتوبر سے پرانہ ڈائم ٹیبل بحال کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ریلوے میں جو کرپشن کرے گا اسے فارق کر کے ہتھکڑی لگا کر جیل بھیج دیں گے کیمروین خالد رمضان کے ساتھ کیاست شدری روز نون لہور احسن اقبال نے کہا ہے کہ نواز شریف کا ہر لفظ ہر جملہ پارٹی کے لیے مقدم ہے اے بی سی کے بعد حکومتی ایوانوں میں زلزلہ بپا ہے سابق وزیراعظم کے ویجن کو سیاسی ڈاکٹرائن سمجھتے ہیں اے بی سی کے بعد آپوزیشن کی آواز کو دھمکیوں سے دلانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں پاکستان مسلم لگ نون کے رہنماء احسن اقبال نے لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ چار سال میں نون لگ نے گیارہ ہزار میگا وارڈ بجلی بنا کر ورلڈ ریکارڈ بنایا سی پیک منصوبوں کے ذریعے پاکستانی تاریخ میں ریکارڈ بنایا نون لگ کے دور میں معاشی ترقی 6 فیصد تک پہنچ گئی تھی آج ہم جنوبی ایشا کی کمزور ترین معیشت بن گئے ہیں پاکستان کو آج سنگین خطرات کا سامنا ہے اب معاشی ترقی منفی ہو گئی ہے احسن اقبال کا کہنا تھا کہ نون لگ کے خلاف نیبگردی کی نئی لہر برپا کر دی گئی بدگمانی پھیلانے والے شرنگیزی سے کام لے رہے ہیں وزرا غیر زمداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں وزرا اپنے بیانات سے بہران کو جنم دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے کامیاب کرایا گیا آپوزیشن کی اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا گیا جادو منطر سے پی ٹی آئی اقتدار میں آئی لیگی رحمہ نے وزید کہا کہ حکومت سارا زور کردارکشی پر سرف کر رہی ہے بسیم اکرم پلاس کو ریورس سوئنگ تو نہیں آئی مگر پنجاب کی ترقی کو ریورس کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت گلگت پلتستان کے الیکشن میں پری پول دھاندلی کرنا چاہتی ہے حکومت منپسند افراد کو لانے کے لیے اپوزیشن کے ہاتھ پاؤں باندھنا چاہتی ہے دوسری جانب شفقت محمود نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ منافقت کی سیاست کی عوام کو مسلم لیگ نون پر اعتبار رن نہیں ہے نون لیگ کا قائد لندن میں بیٹھ کر عوام سے خطاب کرتا ہے تعلیم اداروں کو مرحلہ بار رکھولا جا رہا ہے وزیر تعلیم کا اعلان تعلیم شفقت محمود نے کہا ہے کہ عوام کو مسلم لیگ نون پر اعتبار نہیں ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شفقت محمود کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ منافقت کی سیاست کی اسی لیے عوام کے اعتباد کھو بیٹھے ہیں اور اب ان کے اعلانات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف لندن میں بیٹھ کر ملکی اداروں پر تنقید کرتے ہیں اور ان کے لوگ خفیہ ملاقاتیں بھی کرتے ہیں اس لیے عوام آپ نون لیگ پر اعتباد نہیں کرتے شفقت محمود نے کہا کہ نون لیگ کی منافقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا قائد لندن میں بیٹھ کر عوام سے خطاب کرتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ لوگ عوام میں کچھ مگر پرائیویٹ میں کچھ اور ہوتے ہیں سب کو سمجھ آگئی ہے کہ نون لیگ نے ہمیشہ منافقت کی سیاست کی وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ تعلیمی داروں کو برحلہ وار کھولا جا رہا ہے یقین ہے تیس ستمبر سے پرائیویٹ سکول بھی کھل جائیں گے مگر حتمی فیصلہ نیسنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اس کلاس میں ہوگا دوسری جانب لوچتان حکومتیں پرائیویٹ سکولز کھلنے کی تاریخ میں پندرہ دن کی توسیق آئلان کر دیا ہے چوہدری پرویز الہی نے کہا ہے کہ نواز شریف کے ملتشمن ایجنڈے کا عوام نے یکسر مسترد کر دیا ہے فوج کے خلاف پول کر نواز شریف نے مودی کا یار ہونے کا ثبوت دیا چوہدری پرویز الہی نے میاں مظہر علی دانچہ کو کوٹ مومن کے لیے تحصیل نازم کا امیدوار نمزد کر دیا اس موقع پر چوہدری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ عوام نواز شریف کے مضموم عظائم کو کبھی پروان نہیں چڑنے دیں گے پاکستان کے دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے نواز شریف نے کوئی قصر نہیں چھوڑی فوج کے خلاف پول کر نواز شریف نے مودی کا یار ہونے کا ثبوت دیا میاں مظہر علی دانچہ کا کہنا تھا کہ آج اپنے گھر اصل مسلم لیگ میں واپس آ گیا ہوں چوہدری شجاعت حسین اور چوہدری پرویز الہی کے عوامی خدمت کے جذبے کو آگے بڑھائیں گے نواز شریف کے مشکلات میں اضافہ ہو گیا قومی احتساب بیورو نے سابق وزیراعظم کے احساسوں کی چھانبین کا دائرہ وسیع کر دیا ہے نظر آئے کے مطابق نیب نے نواز شریف کی پروپرٹیز گاڑیوں بینک اکاؤنٹ سے متعلق تفصیلات طلب کر لی ہے قومی احتساب بیورو نے تفصیلات لٹی اے ڈیپٹی کمیشنر لاہور ایکسائز ڈپارٹمنٹ اور نیچی بینک سے مانگی ہیں نیب احتساب عدالت کے ایک احکامات کی روشتی میں توشہ خانہ ریفرنس میں تحقیقات کر رہا ہے وزیراعظم کی کامیاب پولیسیز کا عالمی سطح پر اعتراف عالمی دارے نے پاکستان کو چیمپین فارڈ نیچر قرار دے دیا ہے پاکستان کو چیمپین فارڈ نیچر کے عزاز سے ورڈ ایکانومک فارم سے نواز آ گیا اس موقع پر پاکستان کو چیمپین فارڈ نیچر کا عزاز ماحول دوست پولیسیز کی بدولت دیا گیا ورڈ ایکانومک فارم کا معاون خصوصی امین اسلم کو مراسلہ ورڈ ایکانومک فارم کی چیمپین فارڈ نیچر کا عزاز وصول کرنے کی دعوت پاکستان کو عالمی اعزاز کرونا کے دوران ماحول دوست فیصلے کرنے پر دیا گیا اس موقع پر عالمی دارے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کرونا میں حکومت پاکستان نے درخت لگانے کی ہزاروں ملازمتیں دیں پاکستان کے ماحول دوست اخدامات پوری دنیا کے لیے سبق ہیں جبکہ بلینٹری سونامی نیشنل پارس کا قیام پلاسٹک بیکس پر پابندی عالمی اعزاز کا باعث بنی ہے وزیراعظم عمران خان کی کامیاب پولیسیز کا اعتراف کرتے ہوئے عالمی دارے ورڈ ایکانومک فارم نے پاکستان کو بڑے عالمی عزاز چیمپئن فار نیچر قرار دیا ہے پاکستان کو چیمپئن فار نیچر کا عزاز ماحول دوست پولیسیز کی بدولت دیا گیا چیمپئن فار آف نیچر کا عزاز لینے کے لیے ورڈ ایکانومک فارم نے معاون خصوصی ماحولیات کو مراسلہ جاری کر دیا ہے ورڈ ایکانومک فارم نے ملک آپ کو بتا دے چلیں کہ اس موقع پر جو ہے پاکستان کو عالمی عزاز کرونا ورڈ ایکانومک فارم نے دیا گیا ہے بیلینٹری سونامی نیچنل پارکس بنانے پلاسٹک بیلٹس پر پابندی بھی عالمی عزاز کا باعث بنی ہے معاون خصوصی ملک امین اسلم نے کہا ہے کہ کھلینگوین پاکستان اور وزیراعظم کی پولیسیز کی بدولت بھی عالمی عزاز ملا پاکستان کی اصل چیمپئن فار نیچر وزیراعظم عمران خان ہے وزیراعظم کے ماہودوز فیجن نے دنیا بھر میں موسمیاتی خطرات کم کر دیئے ہیں بھارت دہشت گردوں کا سہولتکار اور منی لانڈرر فانیشل کرائمس انفورشمنٹ نے رپورٹ جاری کر دی ہے بھارت کے چوالیز بینکس منی لانڈرنگ میں ملاوث نکلے ہیں پیسہ کہا گیا کس نے استعمال کیا سوالات اٹ گئے ہیں کیا رقم ایسے گروپس کی معاونت کے لیے استعمال ہو رہی ہے حال یا یئین رپورٹ میں کہ رالہ آسام میں دہشت گرد گروپس کی نشاندہی کی گائے چور مچاش اور کی ضرب المسل پر بھارت بلکل پورا اترتا ہے فانیشل کرائمس انفورشمنٹ نیٹورک کی رپورٹ میں بھارت کی جانب سے منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی ممکنہ مالی معاونت کا انکشاف ہوا ہے چوالیز بھارتی بینکس منی لانڈرنگ میں ملاوث پائے گئے جن میں پنجاب، ریشتر بینک، کوٹک بانڈرہ، ایچ ٹی ایف سی، ینارہ بینک، انڈلس لین بینک، بینک آف بروڈہ شامل ہیں عالمی دارے کی رپورٹ کے مطابق بھارتی بینکوں نے تین ہزار دو سو ایک غیر قانونی ٹرانزیکشنز کے ذریعے ایک ارب تریپن کروڑ ڈالرز منی لانڈرنگ کی اتنی زیادہ رقم کہاں گئے اور کس نے کس مقصد کے لیے استعمال کی اہم سوالات اٹ گئے اقوام متحدہ کی حالیہ ریپورٹ میں کرالہ اور آزام میں دہشتگرد کروہوں کی موجود کی کی نشاندہ ہی کی جا چکی ہے بھارتی ریٹارڈ میجر گورو آرائے پاکستان میں دہشتگردی کے لیے رقم کی ترسیل کنکشاف اور گلفتار جاسوس کلبوشن یادیف پاکستان میں بھارت کی ریاستی دہشتگردی کا اعتراف کر چکا ہے مزیر آزم کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب عمران خان نے کہا کہ بھارت میں اسلاموفوبیا ریاستی پولیسی بن گئی ہے مودی سرکار آر ایس ایس نظریہ پر عمل پیرا ہے کنٹرول لائن پر جاریت کے باوجود ضبط کا مساہرہ کر رہے ہیں اشتہال انگیزی کی تو آخری دم تک لڑیں گے پاکستان نے مسئلہ فلسطین کے دو ریاستی حل کی حمایت کر دی ہے منی لانڈرنگ روکنے کے لیے مناسب فریمورک کی تشکیل پر بھی زور دیا عمران خان کا کہنا تھا کہ بھارت میں اسلاموفوبیا ریاستی پولیسی بن گئی ہے بی جے پی انتہا پسند آر ایس ایس کے نظریہ پر قائم ہے گاندی اور نہرو کا نظریہ آر ایس ایس کے نظریہ سے بدل چکا ہے اسی نظریہ نے بابری مسجد کو شہید کیا بھارت کو ہندو ریاست بنانے کے لیے مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے دوہزار دو میں گجرات میں نرندر موڈی کی سرپرستی میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا دوہزار ساتھ نے سمجھوتا ایکسپریس میں مسلمانوں کو زندہ جلا دیا گیا آسام میں بیس لاکھ مسلمان اپنی شہریت سے محروم کر دیے گئے مسلمانوں کا بائیکارٹ کر کے ان کا کاروبار تباہ کیا جا رہا ہے بین الاقوامی برادری ان جرائم کی تحقیقات کرے موسیقی بائی آر ایس ایس آسنسٹس ابراہ در سمجھوٹا ایکسپریس ٹرین ان اسام اراؤنڈ ٹو ملین مسلم فیسے پروسپیکٹس او بیگ آبیٹریلی سٹرپٹ آف دیر نیشنالیٹی تھوڈا اڈاپشن آف ڈسکرمنیٹری لاز دیر رپورٹس آف لارج کانسٹریٹیشن کیمپس بیگ فیلد بائی مسلم انڈین سیٹیزنز وزیراسیم نے کہا کہ پاکستان ورکنگ بانٹری امران خان نے کہا کہ فلسطین کے مسئلے کا حل خطے اور دنیا کے لیے انتہائی ضروری ہے پاکستان فلسطین میں دو ریاستی حل کی حمایت کرتا رہا ہے امران خان نے عالمی برادری کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ امیر ممالک منی لانڈرنگ کرنے والوں کو تحفظ دے کر انصاف اور انسانی حقوق کی بات نہیں کر سکتے جتی امداز ترقی پذیر ملکوں کو ملتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ رقم باہر جاتی ہے جنرل اسمبلی کو غیر قانونی رقم کی منتقلی کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے مناسب فریمبرگ تشکیل دینا چاہیے ترجوان دفتر خارجہ زاہد حفیظ نے کہا ہے کہ وزیراعظم امران خان کے قوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے پیشترویں اسلاس سے خداب میں اہم برل اقوامی اور علاقہ عبور پر پاکستان کا موقف وضاحت جررت و تدبر اور بصیرت سے بیان کیا گیا دفتر خارجہ کی طرف سے جاری بیان میں ترجوان زاہد حفیظ چوہدری نے کہا کہ وزیراعظم نے تنازع جمع کشمیر کو مفصل اور متلل انداز میں پیش کیا بھارتی جاریت اور ریاستی دہشتگردی کشمیریوں کے حقوق اور استسواب رائے کے حق کا وعدہ پورا کرنے پر زور دیا گیا انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نے مسئلہ فلسطین افغان امن امل اسلاموفوبیا کورونا سرمایہ کی غیر قانونی منتقلی کے اثرات اور ان کے حل پر کھل کر بات چیت کی وزیراعظم نے ماحولیاتی تبدیلی سلامتی کا اصل میں اصلاحات اور بین الاقوامی امن و سلامتی جیسے اہم امور پر پاکستان کا موقف بیان کیا آسیم سلیم باجوا نے کہا ہے کہ وزیراعظم کے جنرل اسیمبلی جلاس میں غطاب پر ہر پاکستانی کو فخر ہے امران خان نے پاکستان کی حقیقی بانوں میں ترجمانی کی شیئر وینسی پیک اٹھارٹی آسیم سلیم باجوا نے سواجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم کا کشمیر فلسطین اور علاقائی امن کے بارے میں واضح موقف قابل تعریف ہے وزیراعظم کا لوگوں کو غربت سے نکالنے کا عظم اور بھارت کو کسی بھی مہم جوئی سے روکنے کی وارننگ بھی قابل تعریف ہے وزیراعظم نے جینل اسمبلی میں ترقیب وزیر ممالک کے مسائل مدلل انداز میں پیش کیے پہلی بار کسی وزیراعظم نے اسلاموفوبیا پر دو ٹوک موقف پیش کیا اس سے ظاہر ہے کہ امران خان عالمی سطح کے رہنما ہیں وزیراعظم نے ہمیشہ ملکی مفاد میں کام کیا وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراس کا ویڈیو پیغام پرائم میسٹر امران خان کا کل کا خطاب جو کہ انہوں نے یونائٹل نیشن اسمبلی میں کیا ایک بار پھر انہوں نے عالم اسلام اور ترقی پسیر ممالک کو درپیش مسائل کا بڑے مدلل انداز میں موقف پیش کیا یہ پہلی بار ہے کہ کسی وزیراعظم نے اسلاموفوبیا اور نموس رسالت جیسے موضوعات پہ دنیا کو عالم اسلام کا ایک دو ٹو موقف دیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پرائم میسٹر امران خان ایک عالمی سطح کے لیڈر ہیں انہوں نے ہمیشہ ملک کی مفاد میں کام کیا انہوں نے ہمیشہ ملک کا نام روشن کیا گجرات شیمبر آف کامرس اینڈسٹری میں کامیاب جوان پروگرام کی تقریب کا احنقات وزیراعظم کے معاون خصوصی اسمان دار کی بطور مہمان خصوصی شرکت نوجوانوں میں چیکس تقسیم کیا گیا ہے گجرات سے سید عابد علی کی ریپورٹ چیمبر آف کامرس اینڈسٹری گجرات میں کامیاب جوان پروگرام کے تحت چیک تقسیم کرنے کی تقریب میں وزیراعظم کے معاون خصوصی اسمان دار نے نوجوانوں میں چیک تقسیم کیے معاون خصوصی اسمان دار کا کہنا تھا کہ کامیاب جوان پروگرام کے تین مراحل ہیں پہلا مرحلہ ایک لاکھ روپے سے دس لاکھ روپے کرس ہے جس پر مارک اپ صرف تین فیصد دوسرا مرحلہ دس لاکھ روپے سے ایک کروڑ روپے اور تیسرا مرحلہ ایک کروڑ سے ڈھائی کروڑ پہ تک ہے آج گجرات چیمبر آف کامرس میں آنے کا مقصد گجرات سے جو کامیاب جوان پروگرام کے نوجوان کامیاب ہوئے پن میں چیک کی تقسیم کرنا تھا وزیراعظم عمران حان صاحب کی ہائے ہدایات پر پاکستان کی تمام چیمبر آف کامرس کا دورہ کیا جا رہا ہے ایس ایم ای سیکٹر چھوٹا کاروبار اس کو فینینشل سپورٹ دینے کے لیے وسائل کی جو ان کو رسائی نہیں تھی ماضی میں ہمارے ینگ انٹرپنیورز جو نوجوان کاروبار کرنا چاہ رہے تھے یا جو کر رہے تھے اسی سلسلے میں کامیاب جوان کا آج پروگرام رکھا گیا تھا تین چیزوں پہ ایک ایکسیس ٹو فینینس ان کی رسائی فینینس تک وسائل تک اور دوسرا کاروبار شروع کرنے کے لیے ایز اف ڈوئنگ بزنس آسانیہ کیسے پیدا کی جا رہی ہیں ان سے تجاویز بھی لی گئی ہیں چیمبر سے گجرات چیمبر آف کامرس سے پاکستان میں روزگار پیدا کرنے میں ایس ایم ای سیکٹر کا قلیدی کردار ہوگا ریڈ کی ہڈی کا کردار ادا کرے گا گجران والا سیال کوٹ گجرات گولڈن ٹرائنگل میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ایس ایم ای سیکٹر کی ریڈ کی ہڈی کی احسیت رکھتا ہے انہوں نے کہا کہ اب تک نوجوانوں کو پانچ شہر یا نا اور روپے کے کرزیں دیے جا چکے ہیں کامیاب جوان پروگرام سکیم کے تحت کرز کے لیے کسی سیاسی وابستگی کو مدد نظر نہیں رکھا جاتا سکیم کو اس انداز سے ڈیزائن کیا گیا ہے جن افراد کی بینکوں تک رسائی نہیں تو انہیں بہ آسانی کرز مل سکیں وزیراعظم عمران حان کا کامیاب جوان پروگرام بے روزگاری کے خاتمے میں اہم کردار ادا کرتا نظر آ رہا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید عبد علی روز نیوز گجرا ملک بھر میں چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا سے مزید ساتھ اموات ملک بھر میں کرونا سے جانبھا کفرات کی تعداد 6451 ہو گئی چوبیس گھنٹے میں کرونا کی مزید 566 کیسز ریپورٹ کیے گئے پاکستان میں کرونا مریضوں کی تعداد 3,9581 ہو گئی ملک بھر میں کرونا سے متاثر 2,953,333 مریض سے ہتھیاپ کرونا سے متاثر 570 مریضوں کی حالت تشویشناک ملک بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 7,797 رہ گئی عدویات کی قیمتوں میں اضافہ لاہور ہائی کورٹ میں چالنج کر دیا گیا ہے عدویات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی درخواست میں وفاقی اور صوبائح حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا درخواست کزار نے موقع و اختیار کیا کہ عدویات کی قیمتوں میں 262 فیصد اضافہ کر دیا گیا درخواست میں استعداد کی گئی ہے کہ عدالت عدویات کی قیمتوں میں اضافہ کل ادم قرار دے وزیراعلا سندھ سید وراد علی شاہ نے کہا ہے کہ وفاق اپنی کوتاہیوں کا بوجھ سندھ حکومت پر نہ ڈالے کراچی پیکچ میں بہت سے منصوبوں پر پہلے ہی کام جاری ہے صبح حکومت کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کر رہی ہے ہم انشاءاللہ تعالی اس جلے کو ایک موڈل جلا بنائیں گے یہاں پہ جو روڈ انفرسکرکچر ہے وہ پانی کا شدید مسئلہ ہے اور اس کے بعد آج اس لیے سورج تین چار چیزیں ہیں سورج اور آپ کی کابش برگوزی ٹائٹی چیزیں ہیں اس پہ آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ اگلے کچھ دنوں میں اگلے کچھ مہینوں میں آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا وزیراعلا سندھ سید مراد علی شاہ نے منورا بیش روڈ کی افتتاہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ سمندر کو آگے آنے سے روکنے کے لیے دیوار بنائے گئی یہاں پر جاگنگ ٹریک بھی تعمیر کیا جا رہا ہے روڈ خراب ہونے کی وجہ سے منورا پر رہ سیاہوں نے آنا کم کر دیا تھا مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ وفاق ناہلی کا ملبا ایک صوبے پر نہ ڈالے کراچی کی ترقی کیلئے ترقیاتی منصوبوں پر کام کر رہے ہیں روڈ کی تعمیر اور دیگر سہولیات دینے سے یہ مصروف ترین گاہ بن جائے گا یہ ایک بہترین سکیم منورا میں سیاہت کو فروغ دے گی انہوں نے کہا کہ کماری زلہ ایک موڈل زلہ بنے گا یہاں کا روڈ انفرسٹرکچر پانی اور نکاسی کے نظام کو بہتر بنائیں گے قرب العظی وزیر علیہ السندھ نے نئے تعمیر کیے گئے منورا بھیج روڈ کا افتتا کیا روڈ کی افتتا ہی تقریب قرآن پاک اور قومی ترانے سے شروع ہوئی تقریب میں پاک نیوی کے سینئر حکام اور محکم ملدیات کے افسران شریک ہوئے ایمین قادر پچیل شیئرمین پی اینڈی کمیشتر کراچی ایڈمنیسٹریٹر کے ایم سی سمیت دیگر نے بھی شرکت کی وزیر علیہ پنشاب کے ہدایت پر گنے کے کاشتکاروں کو ایک سو پیشتر عرب روپے سے زائد کی ادایگیاں یقینی بنائیں گئیں اسپان بزدار نے کہا کہ شگر ملس کو گنے کے کاشتکاروں کو بروقت ادایگیاں کرنے کا پابند بنایا گیا اسپان بزدار نے اپنے بیان میں کہا کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران گنے کے کاشتکاروں کو تقریباً چوبیس کروڑ روپے کی ادایگی یقینی بنائی گئی ماضی میں گنے کے کاشتکار سڑکوں پر احتجاز کرتے رہے لیکن انہیں محنت کا معاوضہ نہیں ملا اس سابق دور میں گنے کے کاشتکاروں کے ساتھ بے پناہ زیادتی رواہ رکھی گئی پی ٹی آئی کی حکومت حقیقی معلومے کہ سام دوست حکومت ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ غریب کے سام طاقتور مافیا کے ہاتھوں گیر غوال بنا رہا تحریک انصاف کی حکومت نے کاشتکار کو اس کا حق واپس کیا ہے آئندہ سیزن میں بھی گنے کے کاشتکاروں کو ان کی محنت کا پورا سمر دیں گے کاشتکاروں کے حقوق کا پہلے بھی تحفظ کیا ہے آئندہ بھی کریں گے کسی کو قیسان کا حق نہیں مارنے دیں گے شیئر بین سی پیک آثورٹی لیفٹنین جنرل اٹائیڈ آسم سلیم باجوا نے کہا ہے کہ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں سائنسی تحقیق اور سنتی ترویج کے لیے کام صلاحیت دے کر خوشگوار حیرت ہوئی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹریڈر پر انہوں نے لکھا کہ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد شہدری کے ساتھ اجلاس ہوا اجلاس کے دوران سی پیک منصوبوں پر متعلقہ اداروں کی سیر حاصل بات چیت ہوئی سائنس تحقیق اور سنتی ترویج کے لیے کام صلاحیت دے کر خوشگوار حیرت ہوئی حیدر آباد پر نائن موٹر ویٹ ٹول پلازے کے قریب کسٹم انٹیالیجنس کی ٹیم میں کارروائی کر کے کروڑوں روپے مالیت کی غیر ملکی شراب برامت کر کے شراب لے جانے والے کنٹینر کو اپنی تحویل میں لے لیا جبکہ ملزمان فرار ہو گئے مزید جانتے ہیں آشک خسین سے حیدر آباد میں ایم نائن موٹر ویٹ ٹول پلازے کے قریب کسٹم انٹیالیجنس کی ٹیم نے کارروائی کر کے کروڑوں روپے مالیت کی غیر ملکی شراب برامت کر کے کنٹینر کو تحویل میں لے لیا جبکہ ملزمان فرار ہو گئے اس موقع پر کلیکٹر کسٹم حیدر آباد آمیر رشید نے کسٹم آؤس میں میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے بتایا کہ یہ کارروائی خفیہ اطلاع پر کی گئی ہے اور لوری آباد سے جو ہے وہ سسپیش اس کنٹینر کے پیچھے ہم جو ہے وہ اس کو ٹریس کرتے ہوئے پائلٹ کرتے ہوئے آشتہ آشتہ مار رہے ہیں ٹول پلازہ کے بعد جیسے ہی وہ گاڑی جو ہے یہاں شفٹ شہر کے اندر داخل ہوئی تو ہمارے لوگوں نے جو ہے گاڑی کا نمبر ہے سی ون فور پائیو سکس تو اس کو پھر روگ لیا وہاں پر اور اس کو یہاں پر ہم لے آئے کسٹم مقام کا یہ بھی کہنا ہے کہ شراب غیر ملکی سفارت کانے کے کوٹے کے نام سے کراچی بندرگاہ سے لائی گئی ہے اور اس طرح ہوا ہے کہ جو سفارتی آرٹ میں ڈپلومیٹک مشنز نے جو ہے جیسے منسٹی آفارن نفیرز کو بھی ہڈونگ کیا کسٹم آتھارٹیز کو پورٹ پہ بھی ہڈونگ کیا اور ان کو بھی جو ہے وہ صحیح طرح وہ چیز نہیں بتائی اور وہ ہم نے یہاں پر آ کر جو ہے اس کو دیٹیکٹ کیا اور الحمدللہ ہم نے ایک کیس کر دیا کسٹم مقام نے مزید بتایا کہ غیر ملکی شراب کی مالیت نوے ملین روپے ہے جبکہ ملزمان کی تلاش بھی جاری ہے کیمرا ٹیم کے ساتھ عاشق حسین روز نیو سہدر آباد اور اب ایک نظر عالمی منظر نامے پر عالمی وبا کرونا بارس کے سبب دنیا میں نو لاکھ تیرانبی ہزار چار سو تریسٹھ افراد ہلاک اور تین کروڑ ستائیس لاکھ پینسٹھ ہزار دو سو چار افراد مستاثر ہو چکے ہیں آپ کو بتا دے شلیں کہ دنیا میں کرونا سے متاثر دو کروڑ اکتالیس لاکھ اٹھتر ہزار تین سو چالیس افراد سے ہتھیاب ہوئے اور ایکٹیف کیسز کی تعداد پچھتر لاکھ ترانبے ہزار تین سو پچانبے رہ گئی امریکہ کرونا وارث سے متاثر ہونے والے مبالک میں پہلے نمبر پر ہے جہاں دو لاکھ آٹھ ہزار چار سو چالیس افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں اور بہتر لاکھ چھوالیس ہزار سے زائد افراد میں کرونا وارث کی تشخیص ہوئی ہے بھارت کرونا کیسز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں کرونا کیسز کی مجموعی تعداد انسٹھ لاکھ تین ہزار سے بڑھ چکی ہے بھارت میں کرونا سے امواد کی مجموعی تعداد تیرانبے ہزار چار سو دس ہو گئی برازیل میں کرونا سے متاثر ہونے والے مبالک میں تیسرے نمبر پر ہے جہاں چھالیس لاکھ بانبے ہزار افراد متاثر ہوئے ہیں اور ایک لاکھ چالیس ہزار سات سو نو امواد ہوئی ہیں عالمی ادارہ صحت نے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرونا ویکسین کے بڑے پیمانے پر استعمال سے پہلے دنیا بھر میں ہلاکتوں کی تعداد بیس لاکھ ہو سکتی ہے عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیٹروز ساخ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یورپ میں کرونا وارس کی دوسری لہر جنم لے رہی ہے جس میں خطرناک حد تک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے انہوں نے کہا کہ یورپی باشندوں کو سوچنا ہوگا کہ کیا انہوں نے کرونا سے بچنے کے لیے اقدامات کیے لاک ڈاؤن کرنا آخری اقدام ہے کیا وہ دوبارہ لاک ڈاؤن کی جانب جا رہے ہیں ممکنہ صورتحال خراب ہونے سے پہلے اقدامات کرنے ہوں گا یوکرائن میں فوجی تیارہ گر کر تباہ ہونے سے پچیس افراد ہلاک ہو گئے یوکرائن کے شہر چوکویف کے علاقے خارکیف میں فوجی تیارے کو لینڈنگ کے دوران حادثہ پیش آیا اور تیارہ حادثے میں ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تر ائر کیڈرز شامل ہیں فوجی تیارے میں ستائیس افراد سوار تھی حکومتی تجھوار کے مطابق تیارہ یونیورسٹی سے کیڈرز کو لے کر جا رہا تھا کہ حادثے کا شکار ہو گیا فوری طور پر حادثے کی وجہ سامنے نہیں آسکی ہیں تاہم حادثے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں اکرائن حکام کے مطابق حادثے کے فوری بعد تیارے میں آکھ لگئی جس کی وجہ سے کئی لاشیں جل کر مسک ہو گئی ہیں جن کے شناکت ممکن نہیں رہی گزشتہ سال ایران میں اکرائن کا جہاز مزائل لگنے سے تباہ ہو گیا تھا جس میں 189 مسافر ہلاک ہوئے تھے بات میں معلوم ہوا کہ تیارہ غلطی سے ایرانی مزائل لگنے سے تباہ ہوا تھا جس پر ایران نے معافی بھی مانگی تھی اور اب سپورٹس نیوز پاکستان ٹرکٹ بورڈ کے چیف ایکزیکٹیف آفیسر وسیم خان نے کہا ہے کہ جنوبی افریقہ کرکٹ ٹیم جنوری دوہزار اکیس میں پاکستان آئے گی لاہر میں ایک تقریب کے دوران میڈیا سے گفتگو میں چیف ایکزیکٹیف پیسی بی وسیم خان نے کہا کہ کوویڈ سرتحال میں بہتری کے پاس ٹرمیٹر کے ساتھ انٹرنیشنل میچز کی مذبانی بھی کرنے جا رہے ہیں جنوبی افریقہ کی ٹیم جنوری دوہزار اکیس میں پاکستان آئے گی اور جواب ماش دوہزار اکیس میں پاکستان جنوبی افریقہ کا دورہ کرے گا وسیم خان نے کہا کہ نئے آئین میں دپارٹمنٹل ٹرکٹ شامل نہیں اور ٹرکٹ کمیٹی ختم نہیں کر رہے بلکہ چیئرمن کی تلاش ہے جبکہ پی آس ایل فرنچائز کا معاملہ عدالت میں ہے لہٰذا تفسرہ نہیں کر سکتے ابھی ایک بریک جس کے بعد نیوز ایک لائنس